بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اگر آپ کا انشورنس کارڈ بنا ہوا ہے جیسا کہ تمام بھائیوں کو پتا ہے کہ اب ڈیجیٹل جو ہے وہ ایک سلسلہ جاری ہو چکا ہے اب آپ کو آپ کا تامین کارڈ یعنی کہ ہیلتھ انشورنس کارڈ میں پاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی آپ کو میڈیسن لینی ہے یا ہوسپیٹر مشتشفہ میں جانا ہے تو آپ کو آپ کا اکامہ سے ہی آپ کی ڈیٹیل جو ہے وہ ساری نکل جاتی ہے لیکن بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوت کہ آپ لوگوں کا جو تامین کارڈ ہے انشورنس کارڈ ہے وہ ختم ہو چکا ہے اب آپ کو اس پر ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا تو اس کو آپ نے کیسے چیک کرنا ہے اگر آپ کے پاس کارڈ ہے یا نہیں ہے تو بھی آپ آن لین چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے کارڈ پر کتنے پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے کتنے پرسنٹ آپ کو میڈیسنل میں ڈسکاؤنٹ ملے گا ہوسپیٹر میں ملے گا اور آپ کا کون سی کمپنی کا انشورنس ہے اور اس میں کیا کیا ڈیٹیل ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اگر آپ چینل پر نہیں ہیں پھر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور پر کلک کر دیں کیونکہ ہم آپ کے لئے سارا کی انفرمیشن والی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے you can inquire about the medical status for other the employee or expectations via the following link یعنی کہ ایک آپ کو میں لنک دوں گا اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس لنک پر کلک کر کے آپ یہ اپ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کو صرف اکامہ نمبر آپ کا سینٹ کرنا ہوگا تو اس سے میں چیک کر کے بتا سکتا ہوں کہ آپ کی کمپنی کا انشورنس کون سا ہے کیا ہے کتنے پرسنڈ ڈسکاونٹ ہے اور اس کا ایکسپائری ریٹ کیا ہے میں ڈیٹیل نکال کر آپ کو سینٹ کر دوں گا اس میں آپ کو انشورنس کمپنی کا نیم ملے گا میڈیکل نیٹورک ملے گا انشورنس پولیسی نمبر ملے گا انشورنس کی کی کٹیگری ملے گی اس کے بعد طولنس ریٹیو ہے اور کوریج لیمٹس یہ بہت ساری چیزیں آپ کو یعنی کہ آپ کا ایکسپائری ریٹ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا تو اس کے لنک پر ہم کلک کر دیتے ہیں آپ بھی جیسے ہی لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ آپ کو کوئی لمبی چوڑی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ کو اپنا اکامہ نمبر لگانا ہے تو یہاں پہ میں اس کو انگلیش میں کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ کو انگلیش میں بھی اپشن دکھ جائے گا تو تو آپ اس کو انگلیش میں کر لیں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ یہاں پہ سمجھ آ جائے تو یہاں پہ اگر آپ وزٹر ہیں ٹوریسٹ ویزا ہیں حج انشورنس یہاں پہ آپ اس کی بھی اپنی انشورنس کروائی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ جہاں سے جگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اپنا اکامہ نمبر جو ہے وہ لگا دیتا ہوں جو بھی میرا اکامہ نمبر ہے اکامہ نمبر لگا دینے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک کوڈ دکھ رہا ہوگا وہ کوڈ سے آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے چلی میں تو یہاں پہ یہ کوڈ دکھ دیتا ہوں کوڈ دکھ دینے کے بعد جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے نیچے آپ کو ایک اوکے کا چھوٹا سا آپشن دیکھنے کو ملے گا اس اوکے والے بٹن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ اس اوکے والے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کی پوری کی پوری ڈیٹیل یہاں پہ آ جائے گی یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ کی کمپنی کون سی ہے میں جو کہہ لیں کہ انشورنس کمپنی ہے تو ہماری بوپا کمپنی ہے اس کے بعد میڈیکل نیٹ اس کے بعد آپ کا اقامہ نمبر آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو پولیسی نمبر دیکھ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو آپ کے ایکسپاری ڈیٹ مل جائے گا کب سے سٹارٹ ہے اور کب ختم ہوگا ایکسپاری ڈیٹ مل جائے گا اور کتنے پرسنٹ آپ کو جو ہے یہاں پہ ڈسکاؤنٹ ملے گا آپ کا کلاس سی ہے آپ کو ٹونٹی پرسنٹ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ملے گا تو یہاں پہ آپ کی تمام پوری پوری ڈیٹیل جو ہے وہ شو ہو جائے گی مین چیز ہ ہوتا ہے کہ آپ کا آہ کارڈ جو ہے وہ اکسپائر نہ ہو اس کے وجہ سے آپ کو مشکل ہو نہ ہو تو یہ چیزیں آپ نے یہاں سے لازمی چیک کر سکتے ہیں تو بہت کہنے کے انفرمیٹیو ہے تو آپ لوگوں کو امید ہے کہ آج کس ویڈیو سمجھ آگی ہوگی اس کے علاوہ اگر کسی بھائی کا سوال ہے نیچے کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اس ویڈیو میں نئے انفرمیشن نئی اپڈیٹ کے ساتھ تب تکل اجازت دیجئے اللہ حافظ